بانگلہ دیش کے خلاف روید شرما ایسا قدم اٹھانے والے ہیں جس قدم کے بعد ٹیم انڈیا کا پورا نقصہ بدل جائے گا پوری پلائنگ 11 بدل جائے گی اور خاص طور پر ویرات کولی اور کیل راہل دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہو جائیں گی یہ بانگلہ دیش کے خلاف روید شرما ایک بڑا قدم اٹھانے والے ہیں اور جائے طور پر اس قدم کی لگتار چرچائے ہو رہی ہیں روید شرما کے اس پلان کی چرچہ ہو رہی ہے کہ بھائی صاحب اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا تو ٹیم انڈیا توفانی ہو جائے گی اور خاص طور پر اس پلان کے کامیاب ہونے کے بعد ٹیم انڈیا کو دو فائدے ہوں گے اور اس دو فائدے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دراصل سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کی ٹیم انڈیا کو ابھی نیو جلینڈ کے خلاف مقابلہ کھیلنا ہے افریقہ کے خلاف کھیلنا ہے انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے اور یہ تینوں ٹیمیں بڑی مضبوط ہیں اوپری کرم ان کا بہت سولیڈ ہے سب سے بڑی بات کیا ہے ان تینوں ٹیموں کو لے کر ان کی گیندباجی بہت سولیڈ ہے اور گیندباجی میں ان کے پاس لیپ ٹام پیسر ہیں اب ایسے میں پاکستان کا تو ہم نے حل نکال لیا پاکستان کو تو ہم نے ہرا دیا لیکن اب نیو جلینڈ کو ہرانا بڑا مشکل ہے اور نیو جلینڈ کے پاس تیز گیندباجیوں کی پوری ایک فوج موجود ہے خاص طور پر ٹرینٹ بورٹ تو روی شرمہ چاہتے ہیں کہ نیو جلینڈ کو اس بار ہرانے کے لیے ایک پرکشن کیا جائے اور وہ پرکشن بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والا ہے اور بانگلہ دیش کے خلاف روی شرمہ ایک بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں جو سرپرائز کرے گا روی شرمہ ایسا فیصلہ لیں گے جو ویرات کولی اور راہل دونوں کی پوزیشن کو بدل کر رکھ دے گا دراصل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیم انڈیا میں اوپری کرم پر لیپ ٹھینڈر بھلے باج اس وقت نہیں ہے لیپ ٹھینڈر بھلے باجوں سے ٹیم انڈیا پریشان ہے کیونکہ اوپری کرم ہمارا سارا ہی رائٹ ہنڈر بھلے باجوں کا ہے روید لے لیجے گل لے لیجے ویرات لے لیجے راہل لے لیجے شریح سیر لے لیجے ہاردیک پانڈیا لے لیجے مطلب تمام اوپر کے چھے کھلاڑی جو ہیں وہ رائٹ ہنڈر ہیں ایسے میں روید شرما کیا قدم اٹھانے والے جو ٹیم کے سوتروں کے حوالے سے خبر ہاتھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ بانگلہ دیش کے خلاب روید شرما روید جڑے جا کو اوپر کھلانے والے ہیں اب روید جڑے جا کو جو ذمہ داری دی جانے والی ہے اس کو لے کر خبر ہاتھ لگی ہے کہ روید جڑے جا کو یا تو نمبر تین پر کھلایا جا سکتا ہے یا نمبر چار پر کھلایا جا سکتا ہے ان دونوں پوزیشن میں سے کسی ایک پوزیشن پر روید جڑے جا کو کھلایا جا سکتا ہے اب یہاں پر سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر روید جڑے جا نمبر تین یا نمبر چار پر آئیں گے تو جاہے طور پر ویرات کولیجو نمبر تین پر آتے ہیں ان کی پوزیشن بدلے گی یا پھر کیا اللہ ان کی پوزیشن بدلے گی یا فشری سیر کی پوزیشن بدلے گی ان تین کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کی پوزیشن بدلنے والی ہے سیدھی سیدھی سی بات ہے اور اگر پوزیشن بدلے گی تو ان کھلاڑیوں کو الگ ذمہ داری دی جائے گی یہ بھی سیدھی سی بات ہے حالانکہ میچ سے پہلے روید شرما کی ایک اور تصویر والل ہوئی روید شرما گیندبازی کرتے ہوئے نظر آئے خود گیندبازی کرتے ہوئے نظر آئے اور اسوین ان کو سمجھاتے ہوئے نظر آئے تو یہاں پر بھی ایک سوال کھا ہو رہا ہے کہ کیا روید شرما کو وہ دماغ آ گیا ہے کیا روید شرما خود گیندبازی کی ذمہ داری لینے والے ہیں ورڈ کپ جیتانے کے لیے کیا روید شرما اس قدم کو اٹھائیں گے کہ بائی سب ورڈ کپ جیتانے کے لیے اوپری کرم کے کسی بلے باج کو بھی گیندبازی کرنے چاہے روید شرما اس گیندبازی کو کیا کر سکتے ہیں کیا دوتین اور بھارتے پیچھوں کو دیکھتے ہوئے روید شرما نکال سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو سب سے بہنا سوال ہے وہ یہی ہے کہ اوپری کرم کا کوئی بلے باج ہمارا گیندبازی نہیں کرتا تھا تو ہمارے پاس گیندبازی کے اپسنز جو تھے وہ کم ہو جاتے تھے خاص طور پر اس بھی گیندبازی کے اپسن تو روید شرما گیندبازی کرتے نظر آئے بانگلہ دیش کے خلاف میچ سے پہلے تو یہ دو بڑے فیصلے روید شرما لے سکتا ہے تو اگر روید شرما کا جو پرکشن ہونا ہے اگر یہ پرکشن کامیاب ہو گیا روید شرما اگر وہ اوپری کرم پر کامیاب ہو گیا لنکہ امید ہے کیونکہ جرما اوپری کرم پر بلے باجی کر سکتے ہیں اور بہتر بلے باج ہے بھی کیونکہ آبی تک کے وشیو کپ کے تینوں مقابلوں میں جرما کو بلے باجی کرنے کا موقع ملا نہیں ہے لیکن بڑی بلے باجی کر سکتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے تو ایسے میں روید شرما کو اگر اوپر کھلانے کا جو پرکشن ہو کامیاب ہو گیا مطلب سکسسفل ہو گیا تو یقین ماننا نیو جیلینڈ کے خلاف ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ مطلب نشانہ دو ہے وہ نیو جیلینڈ ہے ہم بیشک بانگلہ دیش کے خلاف اس پرکشن کو کرنے ہیں لیکن نشانہ نیو جیلینڈ ہے کیونکہ نیو جیلینڈ کو ہرانا اس بار بڑا ضروری ہے ویشک بک کے اتیاز میں آپ کو پتہ ہے بیس سالوں سے نیو جیلینڈ کو ہم نہیں ہرانا پائے ہیں تو جائے تو اپر اس بار بڑا موقع ہے اپنے گھر میں ہیں ہم اور اپنے گھر میں نیو جیلینڈ کو اگر ہرا دیا تو ویشک بک کا ریکورڈ تو ٹوٹی جائے گا ٹیم انڈیا کا سیمی فائنل کا راستہ بھی ساف ہو جائے گا تو جائے تو اپر روش شرما رویند جڑے جا کو اوپری کرم پر کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں خود گیندبازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ویرات کولی سے بھی گیندبازی کروائی جائے یہ ذمہ داری ہو سکتا ہے کہ ویرات کولی کو بھی دی جا سکتی ہے اور بلیباز جی کے طور پر بھی ٹیم انڈیا میں بڑا بدلاؤ رویند جڑے جا کے اوپر آنے سے ہو سکتا ہے تو آپ کا اس خبر پر کیا ماننا ہے کیا آپ کو لگتا ہے واسطہ میں رویند جڑے جا کو اوپر کھلا کر ٹیم انڈیا کو فائدہ ہوگا کیا نیو جلینڈ کے خلاف مہت سے پہلے بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا کو یہ چال چلنی چاہیے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر رویند جڑے جا کو اوپر کھلایا جائے تو کون سے نمبر پر کھلایا جائے یہ بھی بتائیے گا ویڈیو چلے کے لائک کو شیئر جروع کر دے گا چینل کو سبسکرائب کر دے گا کیونکہ اپ ڈیٹ لگاتا ہے اس طریقے کے ملتے رہیں گے Thank you very much